کلاس 3 کی اردو ہے آج ہم پڑھیں گے سبق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص الفاظ ہیں پیار پیار کے معنی ہے محبت بچہ کم عمری پریشان حیران رازی رضا مند ہونا والدہ ماں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے تھے ایک دن ایک بچہ رو رہا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس سے گزرے اور اس کو اداس دیکھ کر رک گئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے سے رونے کی وجہ پوچھی اس نے بتایا کہ میرے ماں باپ نہیں ہیں یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو پیار کیا اور فرمایا بیٹا پریشان نہ ہو کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ میں تمہارا والد ہوں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تمہاری والدہ تو یہاں پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کو تسلی دی پیار دیا اور کہا کہ تم اکیلے نہیں ہوں میں اور تمہاری والدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تمہارے ساتھ ہیں اب ہم سبق کی مشک کریں گے حروف جھوڑیں اور پڑھیں نون بے نو بے چھوٹی بی نبی بے چے بچ چہے چا بچہ دال بڑھئے دے کھ دیکھ پے یہ علف یا پیار رے ساکن پیار جملے بنائیں دن سورج دن کے وقت نکلتا ہے رو بچہ کیوں رو رہا ہے اداس اداس مت ہو زبانی جواب دیں سوال نمبر ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے کیسے پیش آتے تھے جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بہت پیار سے پیش آتے تھے سوال نمبر دو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا دیکھ کر رک گئے جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچے کو اداس دیکھ کر رک گئے سوال نمبر تین بچہ کیوں رو رہا تھا جواب ہے کیوں کہ اس کے ماں باپ فوت ہو گئے تھے سوال نمبر چار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کیا فرمایا جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فرمایا بیٹا پریشان مت ہو کیا تم اس بات پر راسی نہیں کہ میں تمہارا والد اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہاری والدہ ہیں دیئے ہوئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پور کریں نمبر ایک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیش سے بہت پیار کرتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے تھے نمبر دو ایک دن ایک بچہ ڈیش رہا تھا ایک دن ایک بچہ رو رہا تھا نمبر تین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ڈیش سے گزرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس سے گزرے نمبر چار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو ڈیش کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو پیار کیا الفاظ کو متضاد سے ملائیں متضاد الفاظ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں ایک دوسرے کے الٹ ہوتے ہیں جیسے دن کا الٹ ہے رات پاس کا دور رو کا ہنز اور اداس کا خوش